محضرت خوانین و حضرات آپ لوگ جس دن تسبیح سے مزاریہ مشاہرہ سن گئے ہیں اس سے میری اس بات کو بڑی تقویت پہنچتی ہے جو میں نے ایک مضمون میں لکھی تھی کہ مزار کا زندگی سے وہی تعلق ہے جو شہد اور بٹھاس میں ہے یا نمت اور کباب میں ہے یا خوشبو اور کلاب میں ہے یا مستی اور شراب میں ہے یا عرارت اور آستہ میں ہے پہلا قطع میں مولانا کی نظر کروں گا ماشاءاللہ انہوں نے اپنے شیروں میں بڑی گرمی محبت کا اظہار کیا اور سیما ریما قطرینہ پتہ نہیں کیا کہے تو عرص کی ہے کہ جناب شیخ اپنے باز میں روزانہ برسوں سے جناب شیخ اپنے باز میں روزانہ برسوں سے سنائے جا رہے ہیں ایک ہی افثانہ برسوں سے مگر کیبل کے رستے روز آتی ہیں میرے گھر میں وہ ہورے جن کے چکر میں ہے یہ مولانا برس اور کرکٹ کا بہت جوش ہے آج کل اس حوالے سے ایک دو قطعات ملازہ ہو پہلا قطع نوجوانوں کی نظر ہے اور اس کی بیک گرانڈ میں ایک ہیرو ہے کرکٹ کا اس کیا کہ پڑائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر پڑائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر اور تعلقات حسینوں سے عام پیدا کر تو بانشو عیب ملک سانیا سے کر شادی دیار عشق میں اپنا مقام ہے اور کرکٹ ہی کے حوالے سے ہماری ٹیم میں ایک سے ایک بڑا کھلاڑی ہے تو ایک کھلاڑی سے مقالمہ کہ کہا جب ہی کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراں آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے کہا جب ہی کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراں آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان بھی مسلمان مرد کو بس جاری رن کی اجازت اور عورت کی عمر جاننا دشوار ہے مہت جتنی بھی وہ بتائے اسے مان جائیے جتنی بھی وہ بتائے اسے مان جائیے اور کم سن لگے جوان لگے یا ادھیڑ عمر بس عمر پر نہ جائیے قربان کیا ہے اور اس کیا ہے کہ پچپن برس کے بعد بھی پتلی سی ہے کمر یہاں منابع کا ذکر کیا گیا ہے تو میں ذرا سمارٹنیس کریں کہ پچپن برس کے بعد بھی پتلی سی ہے کمر اور تنگ اس کا کوئی لبادہ نہیں ہوا حیرت ہے عاشقوں کے کلیجے چبا کے بھی اس کا کلیسٹرول زیادہ اور خواتین و حضرات ہمارے جو دوست بیچلر اکیلے رہتے ہیں سنگل ٹرون میں یا سنگل کوارٹر میں ان کے لیے یہ قطع ہے خاص طور پر کہ دل ہوا چھوڑی کیونکہ نوزوانوں کے دل بڑی جلدی چھوڑی ہو جاتے ہیں کہ دل ہوا چھوڑی تو چیزیں اور بھی گم ہو گئیں دل ہوا چھوڑی تو چیزیں اور بھی گم ہو گئیں یہ بتایا دوستوں نے عشق فرمانے کے بعد اس لیے کمرے کی ایک ایک چیز چیک کرتا ہوں میں ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے آنے سے پہلے لوڈ شیڈنگ کا بہران قائم ہے آٹے اور بجلی اور کیا کیا کہ ان بہرانوں سے ہم گزر رہے ہیں تو ایک قدام ملا رہا ہو آٹے بجلی کا بہران عشق کیا کہ اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو کوئی شیڈ گوری گوری لگ رہی تھی اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو کوئی شیڈ گوری گوری لگ رہی تھی کھڑی تھی لوڈ شیڈنگ میں پڑو سن ہمیں آٹے کی بھر ہی رہے اور بڑی عید آنے والی ہے تو اس کے حوالے سے ایک دو قطعات اس پہ مجھے وہ عید قربہ یاد آگئی جو شاماری شادی کے فورن بال آئی تھی تو یہ قطعہ میں نے کہا تھا کہ شادی کے بعد فورن آئی جو عید قربہ شادی کے بعد فورن آئی جو عید قربہ سمجھا گیا یہ نفتہ ایک نوجوان بکرہ اس دن یقین آیا دونوں ہی ایک سے ہیں وہ بے زبان شوہر کیا بے زبان بکرہ اور عید البکر پہ کسائی نہیں ملتا یہ سب کا پرولم ہے تو میں نے قطعہ حسن کیا کہ کیوں عید پر تلاش اسے کر رہے ہو تم کیوں عید پر تلاش اسے کر رہے ہو تم اور یہ بھی دے رہے ہو دہائی نہیں ملا اور یہ بھی دے رہے ہو دہائی نہیں ملا ہکان کھار کھینچ رہے ہیں عوام کی تم پھر بھی کہہ رہے ہو کسائی نہیں ملتا اور ایک دہشت گرد خاتون کی تصویر دیکھ کر یہ پاس مصرے کہے دہشت گرد خاتون کی تصویر کہ ہاتھ میں گرد ہے گود میں سن ہاتھ میں گرد ہے گود میں سن ہے نازک تن ہے کیسی زن ہے تری اینڈ بان ہے کرپشن ہمارے ہاں بہت پھیل گئی ہے کوئی دارہ نہیں بچا اس سے بلکہ یوں تو پہلے بھی تھی کامن کبھی ایسی تو نہ تھی یوں تو پہلے بھی تھی کامن کبھی ایسی تو نہ تھی اور ملک پورے میں کرپشن کبھی ایسی تو نہ تھی اور عالم بالا میں اب سوچ رہے ہیں قائد قائد یعظم عالم بالا میں اب سوچ رہے ہیں قائد کہ جیسی اب ہے میری نیشن کبھی ایسی ادارے تو بہت سے ہیں میں صرف آپ پہ تھی کنگی کی ویے سے ایک ادارے کا ذکر کروں گا اور وہ ہے ہماری قومی ائرلائن جو حال اس کا ہو گیا ہے فلائٹیں لیڈ ہاتھ سے اور کیا کیا نہیں ہوتا تو ارز کی ہے کہ جب اس سے سفر کرنا پھر موت سے کیا ڈرنا جب اس سے سفر کرنا پھر موت سے کیا ڈرنا انجام میں خطرہ ہے آغاز میں گوتا ہی اور دراصل کرپشن ہی وہ فنی خرابی ہے آتی ہے صدا جس سے پرواز میں گوتا ہی اور مجھے پچھلے دنوں اسلام آباد سے رہور جانے کا سفر کرنا پڑا فلائٹ بہت لیٹ ہو گئی تو یہ چاند نسرے میں نے کہے کہ فلائٹ لیٹ تھی چوبیس گھنٹے فلائٹ لیٹ تھی چوبیس گھنٹے طبیعت اس لیے گمراہ رہی تھی چلے رہور ہم رکشہ کرا کر کہ مجبوری مجھے لے جا رہی تھی کہ مجبوری مجھے لے جا رہی تھی اچانک میں نے دیکھا ایسا منظر کہ خیرت بھی جس پہ دھوکہ کھا رہی تھی کہ رکشہ آگے آگے اڑ رہا تھا فلائٹ پیچھے پیچھے آئے اور یہ تو ہاں اس طرح وہ ہونٹوں پہ جماتی ہے لپسٹک اس طرح وہ ہونٹوں پہ جماتی ہے لپسٹک لگتا ہے لگاتی نہیں کھاتی ہے لپسٹک اور وہ خود تو اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتی بس دور سے اس کی نظر آتی ہے لپسٹک اور رکھتی ہے وہ رنگین اسے تازہ دھو سے رکھتی ہے وہ رنگین اسے تازہ دھو سے شاید وہ کراچی سے مگاتی ہے لپسٹک رکھتی ہے وہ رنگین رکھتی ہے وہ رنگین اسے تازہ لپسٹک شاید وہ کراچی سے مگاتی ہے لپسٹک اور اس کی ہے کہ لڑکا جب لڑکی پر مائل ہوتا ہے لڑکا جب لڑکی پر مائل ہوتا ہے پہلا توفہ ایک موبائل ہوتا ہے اور فون کی گھنٹی گانا گانے لگتی ہے فون کی گھنٹی گانا گانے لگتی ہے جو ہی اس کا نمبر ڈائل ہوتا ہے اور فوٹو شوٹ میں کپڑے پہنے نہ پہنے فوٹو شوٹ میں کپڑے پہنے نہ پہنے وینہ کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے اور یہ دو دیں یہ قطعہ چار لائنز کے جنہیں میں چونکے کہتا ہوں اور یہ چھے لائنز کے قطعہ جنہیں میں چھکے کہتا ہوں تو ایک تو چھکے ملازا ہوں پہلا چھکا ہے فیشن کی تیزی کہ جب سے نورہ بنی ہے مس رورین جب سے نورہ بنی ہے مس رورین میفلوں میں کھڑا کرتی ہے پہلے اردو میں بات کرتی تھی اب وہ انگلیش میں ٹاک کرتی ہے اور وہ جو ہرنی کی چال چلتی تھی آج کل کیٹ بات کرتی ہے اور بیگموں کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا تو دو شوہروں کی گفتگو بھی سن لیجئے کہ دو داس اور زنگین شوہر آپس میں بات کر رہے ہیں ایک نے یوں کہا میری بیوی ایک نے یوں کہا میری بیوی پچھلے شوہر کا ذکر کرتی ہے دوسرے نے کہا کہ شکر کرو گزرے شوہر کا ذکر کرتی ہے میری بیوی تو گھر میں روزا نہ اگلے شوہر کیسے کرتی ہے اور خوزین و حضرات آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتلیم ہوگا کہ میں نے ایک نظم سکولٹ آئی پر لکھی تھی کہ یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑتی تھی تو وہ نظم جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے کیونکہ سلطانہ زندہ ہے لیکن وہ اب بڑی بھی بن چکی ہے تو آج میں نے ایک تارہ نظم لکھی ہے اس سلطانہ کی پوتی کے بارے میں جو آنکل کالج نے پڑھا ہے تو یعنی بہت ہی آتا موڈ اور ڈسکو سٹوڈنٹ سائن کالو جی کہ باپ پر ہو جو شکل نو مولود صاحبو یہ تو ہے بیانو جی باپ پر ہو جو شکل نو مولود صاحبو یہ تو ہے بیانو جی اور اگر نقش مختلف سا ہو اس کو کہتے ہیں سوشیانو جی